اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مراد مند کے ویورز اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں لکھے دیور ویورز جیسا کہ ہم نے ایک سنسلہ شروع کیا امام مہدی اور قرب قیامت کے حوالے سے دجال کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ان تمام میں قبر کیا جائے گا اس سنسلے میں اور اس سنسلے میں آج ہم حضرت امام مہدی کی پچھلی جو اقصاد تھی اس کے بعد آج آذر ہو رہی ہیں اور یہ نیکی حضرت امام مہدی کی دلیل کے حوالے سے کہ ان کا ظہور ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا ان کی پہچان کیا ہے دو دلیلیں سے پہلے بھی میں آپ کو دے چکا آج میں آپ کو ایک تیسری دلیل دینے جا رہا ہوں اور بڑی کرامت دلیل ہے یہ دلیل جو حبے جا کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہے یہ ہے کہ ظہور سے پہلے خود حضرت مہدی اپنے مقام سے نواقف ہوں گے ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مقفی ہوں گی اور وہ ایک آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے بھلا وہ کیسے مہدی انہیں کا دعویٰ کر سکے گی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت منقول ہے جو کہ ابن ماجاؤ مسند احمد میں درج ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہدی ہم اہلِ بیعت میں سے ہوں گے اللہ تعالی ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا یعنی کہنے کا مقصد اس حدیث کی اگر شرع میں جائیں تو اللہ تعالی ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارات اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا اسی طرح علامہ ابن کثیر نے بھی اس حدیث کی شرع میں فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا اعلام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ نواقف تھے یہ ہمارے علماء حضرات کا جو اس پر شرع ہیں اس کا کچھ الفاظ ہیں اس میں سے ایک اور پیش کرتا ہوں کہ ایک ہمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شورت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خواست میں کیسے مقفی رہ سکتا ہے سوال پیدا ہوتا ہے اس لئے مسائب و علام کے مطلب وقت ان کے ظہور کا انتظار معکول معلوم نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اس ایک لافعہ چین ایک ہی رات میں ایک ہی رات میں نے یہ سارا معاملہ حل کر دیا ہے یہ صفات کتنے ہی لوگوں یا اشخاص میں کیوں نہ ہوں لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانی یاد نشیت یہ الہی کے میتار اوجر رکھی جائیں گی یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر اندر ان کے اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گی گویا یہ بھی ایک پریشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکے گا اور جب وقت آئے گا تو قدرت الہیہ شب بھر میں تمام سلائٹیں ان میں پیدا کر دے گی جن کے بعد ان کا میدی ہونا ان پر تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا اور ساری دنیا ان کو میدی تسلیم کرے گی ایک بات یاد رکھیں اور وزاد کے ساتھ یاد رکھیں کہ کتب کی جو ہے وہ ایک بے پناہ تعداد ایسی ہے جس میں حضرت مہدی علیہ السلام کی حوالے سے جو ہے وہ ہمیں جو مواد ہے وہ ملتا ہے اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ میدی ہونا جادی اور اسکری قیادت کے ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتی البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ اودوں اور منصب کو از خود ان پر صدقے واری کرتے ہیں پھر میدی کی مسئلت پھولوں کی صحیح نہیں کانٹو بھرا تاج ہے اس میں یوں نہیں ہوگا کہ میدی مہود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مسئلت نشی ہو جائے نظرانے وصول فرماتے رہے اور امت کے مسئلہ علک کرنے اور اس کی کشتی کو مہندار سے نکالنے کے لئے قربانی دینے کے بجائے خود ایک نیا مسئلہ بن کر صدر نشی ہو جائیں میدی ہونے کا مطلب پوری دنیا کفر کی مخالفت اس سے ٹکراؤ جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد آگ کے دریا سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت علیہ کا قیام ہے اب فرمائیے اس طرح میں کیا گنجائش رہ گئی ہے اور کتنی حقیقت ہے اور عمل و کردار کے سجائے کتنی ضروری ہے مرزا کادیانی کے طرح کے مردودوں اور گورے شاہی قسم کے پاجیوں کا یہاں کیا گزر ہے یہاں یہ بات حصوصیت سے ملوز رہے کہ حضرت مہدی جس طرح کعبے کے پردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر مو رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پر رو رہے ہوں گے اسی طرح وہ جس سات علماء ان کی جستجو میں بے چہن اور بے تاب ہوں گے ان کے ساتھ موجودہ وہ افراد جن کی تعداد کا ذکر کیا گیا ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنے سب کچھ امیر کے اشارے پر لٹانے کے لئے تڑپ رہے ہوں گے امت مسلمہ کے لئے امیر اور معمور کی یہ تڑپ اور کنھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالیٰ امت کی شدمت کا کام لیتے مشکل چیزوں کو آسان کرتے اور صحیح وقت پر صحیح چیز کی غیابی توفیق اتا فرماتے ہیں پس جسے حضرت مہدی کے مطلق معلومات کا شوق ہے اسے پہلے تو اپنی حلت صدہرنی چاہیے حقوق اللہ حقوق اللہ حقوق اللہ عباد کی اداگی کا اعتبام کرنا چاہیے اور پھر اپنے وجہ اسلام کے لئے سونا چاہیے اور امت کی اس وقت بگڑتی ہوئی صورت حال پر اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور جو مشاہدین اور مسلم امت کے قیام کے لئے جو لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ان کا شانہ بشانہ ہر طرح سے ان کی مدد کرنی چاہیے تو اس میں مزید آگے چلیں ہم تو اگلی قسمیں ملیں گے چونکہ موضوع بہت طویل ہے مگر جو احباب ہوتے ہیں وہ مختصر چیز کو پسند کرتے ہیں امید ہے آپ کی آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ پسند آئی ہوگی معلومات کی اس تسلسل کو جاری رکھنے کے لئے آپ نئے ویڈورزنے کی صورت میں کائنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والی ویڈیوز کے لئے ہمارے بیل آئیکن کو آل پہ لگا کر نوٹفکیشن پاسل کریں اور ساتھ ہی ہمیں دے اجازت اپنی آرہ کو کمنٹ باکس میں لکھئے گا اللہ حافظ